مجھے نوجوانوں تک بات کو پہنچانا ہے جس تعداد میں جہاں جہاں دور تک میں تو سب کو نہیں دیکھ پاتا مجموع بہت زیادہ ہوتا ہے نوجوان مجھے بتایا جاتا ہے کہ سب زیادہ آتے ہیں میں آپ سے دوبارہ تو ہرا دینا چاہتا ہوں محنت سے کچھ حاصل نہیں ہوتا شکر سے حاصل ہوتا ہے محنت کیجئے ضرور کیجئے محنت کے بغیر بھی کچھ نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کہا کہ نہیں سوسی کا نام شکر نہیں ہے محنت کریں لیکن کبھی یہ ناز نہ کریں مجھے جو کچھ ملا محنت سے ملا ہے نہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے شکر ادا کرنے سے اللہ اضافہ کرتا محنت کرنے کے بعد شکر ادا کریں پروردگارہ تیرا شکر ہے شکران لیلہ عزیزان کے نام ہی سجدے میں جا کے شکر ادا کرنا سب سے زیادہ ثواب رکھتا ہے لیکن اگر سجدے میں نہ بھی جا سکیں تو انسان چلتے پھردے بھی کہہ سکتا ہے شکران لیلہ پروردگارہ تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کروں میں ایک مرتبہ کسی ملک میں کیا وقت ساتھ وہاں پہ دیکھا ہے کہ مومن بہت قریبی تھے جاننے والے ان کی ایک آنکھ بنتی اور ایک کھلی ہوئی تھی میں نے کہا کیا ہوا آپ کے ساتھ کہا کہ مولانا مجھے بھی بتایا ڈاکٹر نے کہ میری یہ جو یہ انسان کی آئلٹ کہا جاتا ہے یہ جو ہمارے آنکھوں کے پر تھوڑا سا کوشت ہے جس سے آنکھ بند ہوتی ہے کھلتی ہے اس کے جو مسلز ہیں یہاں پہ ہماری جو طاقت ہوتی ہے وہ کمزور ہو گئے ہیں اب میں کھول نہیں پا رہا ہوں کہا مجھے آج پہلی دفعہ پتا چلا ڈاکٹر کے پاس جانے کے پاس کہ اللہ نے کتنی کمزور سی آنکھ ہے کتنی کمزور سی کھال ہے اس میں بھی طاقت رکھی ہے کھل جائے بند ہو جائے ہزاروں مرتبہ پلک چھپکتے ہیں احساس نہیں ہوتا اس نے کتنی بڑی نعمت دی ہے اللہ کہتا ہے شکر تو ادا کرو میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا